بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ سے بار بی کیو سیک بوٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت مزیدار اور آسان میتھر سے تیار ہوتی ہے بوٹیاں بہت ٹینڈر اور جوسی کیسے بنتی ہیں ریسپی کو فالو کریں سیک بوٹی کے لیے دو کلو بغیر ہڈی کا بیف کا گوش لے لیں گوش کو اچھے سے واش کریں اور اس کی چھوٹی بوٹیاں کاٹ لیں پھر اس میں ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کچھا پپیتا ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ایٹ کریں اس سے سیک بوٹی چٹ پٹی ہوگی پھر اس میں ٹو ٹیبل سپون سویا ساس ایٹ کریں سویا ساس بوٹیوں میں فلیور پیدا کرتا ہے ون ٹی سپون سرکا پھر اس میں ون ٹی سپون چلی ساس ون ٹیبل سپون پسیوی کالے مرچ ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ٹو ٹیبل سپون تکہ بوٹی مسالہ کسی بھی برینڈ کا ون ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچ ان تمام مسالوں کو بوٹیوں پر اچھے سے مکس کر لیں اور چار گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں بوٹیوں کو اوور نائٹ بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں مسالہ لگی بوٹیوں کو فریش میں رکھ دیں دیکھئے ویورز مسالہ بہت اچھے سے لگ چکا ہے ویڈیو کو فالو کرتے رہیں ایک سیکھ پر چار یا پانچ بوٹی لگائیں اور تمام سیکھوں میں بوٹیاں پر رولیں ویورز آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مسالوں میں ہم نے دہی ایٹ نہیں کیا تھا جب آپ سیکھ پر بوٹیاں بنا رہے ہیں تو مسالوں میں دہی ایٹ مت کیجئے گا اس سے بوٹیاں سکت ہو جاتی ہیں تمام سیکھیں کوئلوں پر ڈال کر سیکھ لیں سیکھوں کو تھوڑا تھوڑا گھماتے جائیں تاکہ بوٹیاں اچھے سے پک جائیں اور برش کی مدد سے بوٹیوں پر پگلاوہ گھی لگاتے جائیں ویورز آ رہا ہے نا موں میں پانی تو پھر دیر کس بات کی ہے باربی کیو کا سیٹ اپ کریں اور ریسپی کو فالو کر کے باربی کیو سیکھ بوٹی بنائیں اور اپنے پیارے گھر والوں سے خوب تعریف پائیں باربی کیو سیکھ بوٹی ریڈی ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ ریز موسیقی